خان صاحب کو ایک ہی دشویش لاحق ہے وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو جگانا ہے پنجاب کو نکالنا ہے آٹھ فروری کو پنجاب نکلا تھا اور پنجاب نے موگوں باکر رکھ دیئے تھے شکے جنہوں نے آپ پہ تشدد کیا تھا اب بھی اگر خان کو نکالنا ہے تو پنجاب کے وقلہ کو نکلنا پڑے گا پنجاب کی عوان کو نکلنا پڑے گا اور آپ وقلہ کو آئے تمہارا جیسے دیموکریسی کی ریسٹوریشن کی تحریک آپ نے شرائی آپ نے کامیاب بڑھائی جج ریسٹور ہوئے آپ کی طاقت سے آپ کی حمد سے آپ ایک نئے انقراب لے گیا اس ملک کی تاریخ میں آج بھی آپ نے نکلنا ہے آپ نکلیں گے اب آپ نکلے گی ججوں کو تحفظ محسوس ہوگا ججوں کے پیسے کھڑے ہوئے اور اس جج کے پیسے جو آئین کے لیے کھڑا ہے جو انصاف کے لیے کھڑا ہے جو آپ کے لیڈر کو آپ کی قوم کو آپ کے ملک کو اور رول اف لوگ کو اپنیمنٹ کرنا چاہتا ہے ایسے ہر جج کی مدد کیجئے وہ دن دور نہیں کہ جب انصاف دینے والوں کو انصاف مل جائے گا اور پھر آپ کو انصاف ملے گا اور جب آپ کے تھو ہمیں انصاف ملے گا تو پھر عمران خان بھی باہر آئے گا تو یہ وہ انقراب ہے جو آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر بداخلت نہیں ہے میرے دوستوں آئیل ایپ کے دانشاروں آئیل ایپ کے وارئرز میں آپ کو کہہ دوں آپ ہی وہ آخری امید ہے جو انصاف پہ انصاف دلا سکتے ہیں اس قوم کو ایک لیڈر چاہیے تھا وہ لیڈر مل گیا اور اس لیڈر کا نام عمران خان ہے عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہنہ صرف آپ کا لیڈر ہے وہ مسلم ممہ کا لیڈر ہے اور اسی لئے آج وہ جہن میں ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس ورد میں عدد کا کوئی کیس ہو اور عدد کے کیس کے اندر دونوں میاں بیوی کو سدا ہو جائے یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے یہ قوم دیکھ رہی ہے آنے والی نسل دیکھ رہی ہے اور میں قاضی پائیزی صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ قاضی صاحب آپ یہ مت سمجھئے کہ لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے آپ کو بہت شوق ہے کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں آپ کو خود سرائی کا بھی شوق ہے خود نمائی کا بھی شوق ہے مگر یاد رکھیے گا جدوں کے فیصلے بولتے ہیں آپ کے فیصلے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں آنے والی نسلیں اس کو دیکھ رہی ہیں تو سوچ سمجھ کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کیجئے گا میری آپ دوستوں سے گزارش ہے آئیل ایم مالوں سے گزارش ہے کہ یہی وہ پارٹی ہے پاکستان تحریق انصاف جس کا چیئرمن یہاں بیٹھا ہے جسے امران خان نے نمزت کیا ہے اور یہ ایک وکیل ہے یہی تجروں امنے موجود ہیں پہ وہ سب وکیل ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کو فارم سینٹالیج پہ ہرایا گیا وہ بھی وکیل سے ایم پی ایس کے ٹکٹ دیئے ایم این ایس کے ٹکٹ دیئے پاکستان کی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس میں وقلا کی اتنی بڑی تعداد ہے جن لی اس پارٹی میں ہے قبل اعترام پاکستان تیرین صاحب کے چیرمن پریسٹر گوھر استحاق صاحب جو ہمارے ایل ایف کے پریزنٹ ہے شاناف جعفری صاحب ہمارے ایم اے پجاب بار کے میبر چنگیز کاکڑ صاحب سردار لدیف کوسا صاحب علی پتر صاحب میں کوئی لبی مفتبو نہیں کروں گا میں نے مجھے اندازہ ہے گرمی کتنی ہے آج شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس کنونشن کا یہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ انصاف کو انصاف دو پاکستان کس نہج میں پہنچ چکا ہے کہ آج ہمیں اس بات کو ڈسکس کرنا پڑھ رہا ہے کہ انصاف کو انصاف چاہیے جب پوری قوم ان جگہوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ ہمیں انصاف دے گے آج ہمیں ان کے انصاف کے لیے دعا ماننی پڑتی ہے آج ہمیں ان کے انصاف کے لیے کٹ کرنے پڑ رہے ہیں آج ان کے لیے انصاف ماننے کے لیے ہمیں آج اکران کے ساتھ بیٹھے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے یہ سوسائیٹی کی تنظری اور اس ملک میں ان قوتوں کے انتشار کا ایک کھلا تماشا ہے جو اس ملک کو کھوکنا کر رہا ہے اس ملک کی جو نظام کی بوسیدگی ہے وہ واضح ہے کہ آج ہم کھڑے ہو کے اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انصاف کو انصاف چاہیے مجھے یاد ہے میں نے جب پہلی دفعہ الیکشن لڑا مجھ پہ کیس ہوا اسی ہائی کورٹ کے ایک جج جو کہ اس وقت کے وزیر آرہ کے بہت قریبی سے اور یہ ڈکٹوٹریل ریجیم کی بات ہے مجھے الیکشن نہ لینے دیا گیا پھر میں فل پینچ میں گیا اور مجھے چیف منسٹر نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس تجھے کیسے لڑنے دے گا کیونکہ میں اسے کہوں گا اور یہ تجھے الیکشن نہیں لڑنے دے گا اور مجھے نہیں اجازت ملی اس کے بعد جب میں سپریم کورٹ میں پہنچا تو مجھے یاد ہے ایک جج جس کا نام بگوان داستہ انہوں نے مفیصلہ کیا اس وقت کے ریجیم کے خلاف کیا اس وقت کے وزیرعظم کے خلاف کیا اس وقت کے وزیرعظم کے خلاف کیا اور میں الیکشن لڑا ایسے جج موجود تھے کئی ایسے ایمینیز موجود ہیں جنہوں نے ڈکٹوٹیریلز ریجیم میں جو ان کو پناہ ملی تو وہ انہی عدالتوں میں ملی جو ان کو ہیلپ ملی تو انہی ججوں سے ملی جو انہیں جمہوریت کے سفر پہ راستہ کرنے میں آسانی ہوئی تو انہی ججوں اور انہی عدالتوں کی وجہ سے ہوئی آج اس ملک میں یہ نظام ہے کہ چھے جج خط لکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج سرگودے کا جج خط لکھنے پہ مجبور ہے آج میاں والی کا جج خط لکھنے پہ مجبور ہے آج ملوچستان کی ہائی کورٹ کہتی ہے کہ مداخلت ہے آج اینڈ ایو ایو ایف پی کی حضیعہ کہتی ہے کہ مداخلت ہے اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ مداخلت نہیں ہے میرے دوستوں آئی لیپ کے دانشاروں آئی لیپ کے وارئرز میں آپ کو کہہ دوں آپ ہی وہ آخری امید ہے جو انصاف پہ انصاف دلا سکتے ہیں اس قوم کو ایک لیڈر چاہیے تھا وہ لیڈر مل گیا اور اس لیڈر کا نام عمران خان ہے عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ منا صرف آپ کا لیڈر ہے وہ مسلم ممہ کا لیڈر ہے اور اسی لیے آج وہ جہن میں ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس ملک میں عدد کا کوئی کیس ہو اور عدد کے کیس کے اندر دونوں میاں بیوی کو صدا ہو جائے یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے یہ قوم دیکھ رہی ہے آنے والی نسل دیکھ رہی ہے اور میں قاضی پائیزیسا کو بھی کہتا ہوں کہ قاضی صاحب آپ یہ مت سمجھئے کہ لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے آپ کو بہت شوق ہے کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں آپ کو خود سنائی کا بھی شوق ہے خود نمائی کا بھی شوق ہے مگر یاد رکھیے گا جدوں کے فیصلے بولتے ہیں آپ کو فیصلے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں آنے والی نسلیں اس کو دیکھ رہی ہیں تو سوچ سمجھ کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کیجئے گا میری آپ دوستوں سے گزارش ہے آئیل ایم والوں سے گزارش ہے کہ یہی وہ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جس کا چیئرمن یہاں بیٹھا ہے جسے امران خان نے نمزد کیا ہے اور یہ ایک وکیل ہے یہیں تجروں امنیں موجود ہیں یہاں اوپر سٹیک پہ وہ سب وکیل ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کو پاک سینٹالیس پہ ہرایا گیا وہ بھی وکیل سے ایم پی ایس کے ٹکٹ دیئے ایم پی ایس کے ٹکٹ دیئے پاکستان کی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس میں وکلا کی اتنی بڑی تعداد ہے جن لی اس پارٹی میں ہے تو آپ کا آپ کو مجائد ہیں جنہوں نے جب ضرورت پڑی امران خان کو جب ضرورت پڑی اس قوم کو تو نہ صرف عدالسوں سے نکل کے میدان میں آکے ہماری ٹکٹیں لے کے اس وقت جب خوف سے کوئی ٹکٹ نہیں لیتا تھا جب در سے کوئی ٹکٹ نہیں لیتا تھا جب لوگ پریس کانپریسز کر رہے تھے آپ وکلا ہیں جنہوں نے ٹکٹ شویئی آپ وکلا ہیں جنہوں نے الیکشن لے میں سمجھتا ہوں کہ اس جہاں سے بھی آپ نے ساتھ دیا اور آنٹھوری کو یہ بیس نہ ہو گیا کہ جینے شعورتے پریس کانپریسز تشدد کوئی عوام کو نہ روک سکا عوام نکلی عوام نے آپ کو ووٹ دیا آپ جیت گئے آپ کا الیکشن چوری ہوا آپ کا منڈیٹ چوری ہوا اور ہم پھر انصاف پانگتے رہ گئے آج بھی دیکھ رہے تھے مگر نیا محمد یہ ہے کہ انصاف کو انصاف کی ضرورت ہے آپ حیث کریں گے ان جزز کو آپ کو متحد ہونا پڑے گا آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور میں تمام مقلع کو کہتا ہوں جو ناجوان ہیں پاکستان تحریک انصاف بھی مستقبل ہے پاکستان کا پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چاہے پریکٹیکل سیاست کرنی ہے چاہے اپنے مقلع کی سیاست کرنی ہے اور یہ جو آپ کے الیکشن ہونے جا رہے ہوں گے آپ اپنی طاقت کا بھرمول مظاہرہ کریں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ آئیدر کے مقلع کتنے ہیں عمران خان کے چاہنے والے کتنے ہیں اور پھر اکٹے ہونا ہے چاہے کوئی کسی پاٹی سے تعلق رکھتا ہے مگر انصاف تو چاہیے ان جنوں کو سپورٹ چاہیے وہ جب تک آپ مل کے نہیں کریں گے تب تک ممکن نہیں ہے خان صاحب جب بھی ملتے ہیں خان صاحب کو ایک ہی تشویش لاحق ہے وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو جگانا ہے پنجاب کو نکالنا ہے آج فرری کو پنجاب نکلا تھا اور پنجاب نے موگوں میں کرک دیئے تھے سب کے جنہوں نے آپ پہ تشدد کیا تھا اب بھی اگر خان کو نکالنا ہے تو پنجاب کے موکلا کو نکلنا پڑے گا پنجاب کی عوان کو نکلنا پڑے گا اور آپ موکلا کو آئے تمہارا جیسے دیموکریسی کی رسٹوریشن کی تحریک آپ نے چلائی آپ نے کامیاب بڑائی جج رسٹور ہوئے آپ کی طاقت سے آپ کی حمد سے آپ ایک نئے انقراب لے کیا ہے اس ملک کی تحریک ہوئے آج بھی آپ نے نکلنا ہے آپ نکلیں گے اب آپ نکلے گی ججوں کو تحفظ محسوس ہوگا ججوں کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اس جج کے پیچھے جو آئین کے لیے کھڑا ہے جو انصاف کے لیے کھڑا ہے جو آپ کے لیڈر کو آپ کی قوم کو آپ کے ملک کو اور رول اف لوک اپنیمنٹ کرنا چاہتا ہے ایسے ہر جج کی مدد کیجئے وہ دن دور نہیں کہ جب انصاف دینے والوں کو انصاف مل جائے گا اور پھر آپ کو انصاف ملے گا اور جب آپ کے طرح ہمیں انصاف ملے گا تو پھر عمران خان بھی باہر آئے گا تو یہ وہ انقلاب ہے جو آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے مجھ سے بادہ کیجئے